ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کرونا کا زور ٹوٹنے لگا توبیس گھنٹوں میں چار سو بیاسی نئے کیسز ریپورٹ مزید چھے افراد جان کی پازی ہار گئے صدر پاکستان کی منظوری کے بعد تیسرا نیپ ترمیمی آرڈیننس جاری آرڈیننس کے تحت عوامل ناس سے دھوکہ اور فراڈ کیسز واپس نیپ کے حوالے کر دیے گئے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ذریعہ صدارت ملک کی معاشی صورتحال پر اجلاس ہوا اجلاس میں عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ایک دمات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم عمران خان کی خلاف تحریک ادم اعتماد کا وقت ابھی نہیں آیا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح ٹی لپی کے دھرنوں سے سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا پنجاب میں دنگی کی تشویشناک صورتحال تین بڑھ اسپتالوں میں مریضوں کے لیے امرجنسی اور وارڈز میں جگہ ختم گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کرونا وارث کی تشقیص کے لیے چالیس ہزار چھ سو اکیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے چار سو بیاسی افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں کرونا وارث کے اب تک اٹھائیس ہزار چار سو چھپن مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ سموزی وارث کے کل مریضوں کی تعداد بارہ لاکھ تہتر ہزار پانس سو ساتھ ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپتالوں قرانٹینہ سینٹرز وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وارث کے بائیس ہزار پانس سو پینٹالیس مریض سیرے علاج ہیں جبکہ بارہ لاکھ بائیس ہزار پانس سو انسٹھ مریض اب تک اس بیماری سے شفایہ ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وارث کے مزید چالیس ہزار چھے سو اکیس ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ آٹھ لاکھ انتالیس ہزار سات سو اکیانوے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان بھر میں اب تک کل دس کروڑ پینٹس لاکھ چودہ ہزار ایک سو اٹھانوے کرونا ویکسین کی خوراکے دی جا چکی ہیں جبکہ چار کروڑ سولہ ہزار ناؤ سو بتیس افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہیں سن میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دیگر صوبوں سے زیادہ چار لاکھ ستر ہزار ایک سو پچھتر ہو چکی ہے جبکہ اس سے کل امواز سات ہزار پانس سو ارسٹھ ہو گئی ہیں پنجاب میں کرونا وائرس کے اب تک چار لاکھ چالیس ہزار دو سو انسٹھ مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ یہاں کل ہلاکتیں دیگر صوبوں سے زیادہ ہیں جو بارہ ہزار ناؤ سو اٹھارہ ہو چکی ہیں خیبر پختون خواہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھتر ہزار چوہتر ہو چکی ہے جبکہ اس سے یہاں کل امواز پانچ ہزار سات سو اٹھالیس ہو گئی وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک لاکھ چھ ہزار ناؤ سو اکیس کرونا وائرس سے متاثرہ مریض اب تک سامنے آئے ہیں جبکہ اب تک یہاں کل ناؤ سو چالیس افراد اس وابا سے جان کی بازی ہار چکے ہیں آزاد جمع کشمی میں کرونا وائرس کے اب تک چونتیس ہزار چار سو اٹھتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس کے بائیس اب تک یہاں کل سات سو چالیس مریض وفات پا چکے ہیں کرونا وائرس کے بلوچستان میں تینتس ہزار دوسو تیرے سٹھ مریض اب تک ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں تین سو چھپن افراد اس مرز سے انتقال کر چکے ہیں گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو نوے کرونا وائرس کے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ اس سے اب تک ایک سو چھاسی افراد جابہک ہوئے ہیں صدر پاکستان آریف علوی کی منظوری کے بعد تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس چاری کر دیا گیا نیب آرڈیننس میں چیرمن نیب کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کانسل سے واپس لے لیا گیا ہے چیرمن نیب کو ہٹانے کا فورم صدر مملکت ہوں گے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں تفصیلات کے مطابق نیب آرڈیننس میں دوبارہ ترمیم کے بعد وفاقی حکومت نے نیا آرڈیننس چاری کر دیا صدر پاکستان کی منظوری کے بعد تیسرا نیب ترمیمی آرڈیننس چاری کیا گیا آرڈیننس کے تحت عوام الناس سے دھوکہ اور فراڈ کیسز واپس نیب کے حوالے کر دیے گئے ہیں اور مزاربہ کیسز فراڈ اور دھوکہ دہی کے کیسز کو چھے اکتوبر سے پہلے کی پوزیشن پر بحال کر دیا گیا ہے جس کے بعد نیب اور احتساب عدالتوں کو فراڈ کیسز پر کاروائی کا اختیار دے دیا گیا آرڈیننس کے مطابق الیکٹرانک ڈیوائسز کی تنصیب تک پرانے سسٹم کے تحت شہادتیں قلم بند کی جائیں آرڈیننس احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا نیب آرڈیننس میں چرمن نیب کو ہٹانے کا اختیار سپریم جوڈیشل کانسل سے واپس لے لیا گیا ہے چرمن نیب کو ہٹانے کا فورم صدر مملکت ہوں گے نیب آرڈیننس میں گراؤنڈز وہی ہوں گے جو سپریم کورٹ جج کے ہوتے ہیں چھے اکتوبر کے آرڈیننس میں اختیار آرڈیکل دو سو نو کے تحت جوڈیشل کانسل کو دیا گیا تھا یاد رہے سولہ اکتوبر کو وفاقی حکومت نے نیب ترمیمی آرڈیننس میں مزید ترمیم کا فیصلہ کیا تھا ذرائقہ کہنا تھا کہ وسی دھوکہ دہی آف رارڈ نیب کے دائرہ اختیار میں واپس لیا جائے گا احتساب عدالت کو ذر زمانت کے تائین کا اختیار دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ موجودہ آرڈیننس میں ملزم پر کرپشن کی نسبت سے ذر زمانت رکھا گیا ہے ذرائقہ مطابق گواہان کے بیانات کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آن لائن بیانات پر وضاحت ہوگی حال یا آرڈیننس سے تاثر مل رہا ہے بیانات صرف ویڈیو لنک پر ہی ریکارڈ ہو سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے عام آدمی کو ریلیف دینے کیلئے اگدامات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی اور کہا حکومت اشیاء خرد و نوش اور تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کیلئے اگدامات کر رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت ملکی معاشی صورتحال پر اجلاس ہوا اجلاس میں مشیر خزانہ شاکت ترین گورنر اسٹیٹ بینگ رضا باقر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر وزیر طوانائی حماد اظہر وزیر اقتصادی امور وزیر تجارت وزیر اطلاع ثواد چادی نے شرکت کی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو موشی ٹیم نے بین الاقوامی مارکٹ میں مہنگائی اور پیٹرولیا مصنوات کی قیمتوں پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لئے مثالی اقدامات کیے عمران خان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مارکٹ میں اشیاء خردنوش اور تیل کی قیمتیں انتہائی تیزی سے بڑھیں اس کے باوجود حکومت قیمتوں کو کم رکھنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے موشی ترقی کے لئے میکرو ایکنومک اشاریوں کے استحکام پر بھرپور توجہ ہے وزیر اعظم نے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لئے اقدامات پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے معیشت کا برا حال کر دیا تحریک ادم اعتماد کا ابھی وقت نہیں آیا سیاست میں ہر چیز دائرے میں رہ کر ممکن ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ریاست مدینہ کا نام لینے والوں نے معیشت کا برا حال کر دیا قائد حضب اختلاف و صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف نے ڈیرہ غازی خان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاست سنجیدہ شعبہ ہے سنجیدگی سے کام کرنا ہوتا ہے حکومت نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے میں کسر نہیں چھوڑی گندم، ایلن جی، مالم جببہ اسکینڈل سے بچنے کے لیے آرڈیننس لائے گیا نواز شریف کا علاج جاری ہے آج بھی ان کا طیبی معاینہ ہے مشکل وقت میں نون لیگ کی حکومت عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہم نے کردم جماعت کے دھرنوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب تھا جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے نون لیگ کے دور میں ترقیاتی کام ہوئے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پیپرز پارٹی کے ساتھ اتحاد تھا عوام کی خدمت کی ڈی جی خان میں پینے کے صاف پانی کی دستیابی بڑا چالنج تھا پینے کے صاف پانی کا منصوبہ جنوبی پنجاب سے شروع کیا تھا ہماری حکومت ہوتی عوام کو صاف پانی مل رہا ہوتا لیگی رہنما نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب کے مسائل حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کی ڈی جی خان میں تعلیمی اداروں کا جال بچھایا گیا تونسہ میں تانش اسکول ابھی تک مکمل نہیں ہوا ڈی جی خان میں اسپتالوں کو اپگریٹ کیا گیا ایٹوں کے بھٹوں سے بچوں کی جبری مشکت ختم کروائی آج پھر ایٹوں کے بھٹوں پر بچوں سے جبری مشکت کرائی جاتی ہے بہاولپور میں جدید اسپتال اور رحیم یار خان میں یونیورسٹی بنائی ہم نے ہزاروں کلومیٹر سڑکے بنائیں نون لیگ نے بہاولپور میں سولر انرجی منصوبہ شروع کیا پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافہ کے بعد لاہور کے تین بڑے اسپتالوں میں بیٹس ملنا بند ہو گئے سرکاری اسپتالوں میں ایک بیٹ پر تین تین مریضوں کا علاج چاری ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں پنجاب میں ڈینگی تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا لاہور کے تین بڑے اسپتالوں جنا سرویسز اور جرنل اسپتال میں تمام بیٹس بھر گئے سرکاری اسپتالوں میں ایک بیٹ پر تین تین مریضوں کا علاج جاری ہے جبکہ سرویسز اسپتال کی ایمرجنسی اور وارڈز میں مریضوں کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے چابیس گھنٹے کے دوران پنجاب میں ڈینگی کے مزید تین مریض انتقال کر گئے اور چار سو پیٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے لاہور سے تین سو پیٹالیس راول پنڈی سے تین تیز گجرہ والا سے سولہ شیخو پورا اور فیصل آباد سے آٹھ آٹھ کیسز سامنے آئے سیکریٹری صحت امران سکندر بلوچ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے اسپتالوں میں ڈینگی کے دو ہزار چار سو چوالیس مریض سیرے علاج ہیں جن میں سے لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار پانسو نوے مریض تاخل ہیں محکمہ سہت پنجاب کے مطابق رمہ سال پنجاب میں ڈینگی کے بائیس ارتالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں دوسری جانب اسپتالوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے سہولتوں کی کمی پر تحریکی التوہ جمع کرا دی گئی ہے پنجاب اسیمبلی میں تحریکی التوہ نون لیگ کی ربیہ نسرت نے جمع کرائی جس میں کہا گیا ہے کہ سرویسز اسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے مختص بیٹس ختم ہو گئے ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی تحشت کردی کو چپانا اممہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوش رہاں سارا سانہ کادی کوک پارو کی نیٹ زلفکار طوبر شکیل تیک ٹی وی پاکستان